اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے استار شویب صاحب بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی عمران بھی شویب بھائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈینمو کی وائننگ کر رہے تھے تو ویسے تو مجھے ویڈیو نہیں بنانی تھی بہرحال میں نے شویب بھائی کا کوئی ایک آوزار دیکھا کہ اس نے پیپر کو کس طریقے سے بٹھاتے ہیں تو میں ابھی آپ کو آوزار کا بھی بتاؤں گا اور یہ آوزار بہت لازمی ہوتا ہے چاہے آپ موٹر ویننگ کر رہے ہیں ڈینمو ویننگ کر رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی چیز کی ویننگ کر رہے ہیں تو یہ بہت لازمی ہے ہم حالات میں ہم لوگ کسی بھی کوئی چیز سے جیسے آری بلیٹ کوئی بناتا ہے کوئی استاد کسی بھی چیز کی پتری بناتا ہے یا کسی بھی چیز سے بٹھاتا ہے جو ہے بہت لازمی ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہمارے شوہب استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان سے بات کریں گے اور اس آزار کے بارے میں ان سے پوچھیں گے السلام علیکم دوستو آج ہم یہ دین موریوائنڈ کر رہے ہیں استاد شوہب کے ساتھ اور جس آزار کی بات کر رہے ہیں فران بھائی تو یہ آزار ہے جو کہ سلاٹ میں تار بٹھانے کے کام آتا ہے تو کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دو دو تین تین کوئلیں ایک دوسرے کے اوپر آتی ہیں تو وہ بٹھانے میں تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آزار اس کے بہت کام آتا ہے تو یہ استاد شوہب کی اجاد ہے اور ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے اور پندرہ کے وی کی یہ ڈینمو ہے ہم ریوینڈ کر رہے ہیں تری فیز ڈینمو ہے اور اس کی کوئلیں ہم ڈال رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے کہ اس میں اس حساب سے کوئلیں ڈالی جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں پیپر بٹھا رہا ہوں اور استاد شوہب بھی میرے ساتھ ہیں یہ میرے استاد علاقی مروت سے یہاں پہ آئے ہیں میں ان سے کام بھی سیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ اور ان سے تجربہ بھی لے رہا ہوں ریوینڈک کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تار بٹھانے کے کام آتا ہے یہ ایک بہتری نوزہ رہا ہے اگر کسی دوست پتہ نہ ہو تو بالکل سلاٹ میں فکس آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جگہ بچ گئی سلاٹ میں ابھی کوئل بٹھانے کے لیے تو اگر کسی دوست اگر کسی دوست نے یہ چیز پنا نہیں ہو تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ سکرو رینچ جس کو سکرو پانا بولا جاتا ہے یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو کٹ کر اس کو ویلڈ کیا ہوا ہے ایک پرانے ایکسل کے ساتھ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ سکرو رینچ یہ جی سکرو رینچ ہے یہ فران بھائی آپ کو دکھا رہا ہے یہ سکرو رینچ ہے اس کا یہ حصہ ہے اس کو جو ہے ایکسل میں ویلڈ کیا ہوا ہے اور کوئل بٹھانے کے لیے بہترین اوزار ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ کر برابر کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ کا کافی محنت بچاتا ہے کیونکہ کوئل کو کوئل کے اوپر بٹھانے میں کافی محنت لگتی ہیں جو مستری حضرات ہمارے استاد حضرات پریونٹ کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کافی محنت لگتی ہے تو یہ اس اوزار سے آپ کو کافی آسانی ہوگی اور آپ یہ خود بھی بنا سکتے ہیں شکریہ صاحب ساتھ ہم آپ کو یہ دکھاتے رہیں گے اور ہم ہم یہ بھی آپ تو دوستو آپ نے دیکھا گیمران بھائی نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے بنتا ہے اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو یہ اوزار بہت کام کا ہوتا ہے تو میں بس ویسے ہی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ دوستو کو بتاؤں کہ یہ اوزار بہت کام کا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک اللہ حافظ